بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کلافت میں حجاج بن یوسف نمی ایک شخص عراق کا گورنر تھا حجاج انتہائی ظالم و جابر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل تھا محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی تھا ناظرین یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو تین دن تک سولی پر لٹکائے رکھا جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے ناظرین حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں ایک لاکھ بیس ہزار مرد اور بیس ہزار عورتیں تھی اور اس میں چار ہزار ایسی عورتیں تھی جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے ناظرین قید خانہ کی چھت تک نہیں تھی جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایا بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مرتے انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوہ پانی دیا جاتا ناظرین حجاج بے گناہ افراد اور سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے منپسند سہری اور افتاری کا انتظام کیا جائے اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گونہ گیا تھا وہ انتہی ظالم اور جابر تھا حجاج نے اسی روٹی سے سہری اور افتاری جیسی پاک اور بابر کا چیز ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا ناظرین حجاج نے کوفہ اور بسرہ کے درمیان شہر و صد کی بنیاد رکھی جہاں وہ نو ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور تریپن سال کی عمر میں مر گیا ناظرین ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرضہ یاقلہ لحق ہو گیا تھا اس کے جسم کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلائے گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا رشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو رشم کی دور سے کھنچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے تھے اللہ رب العزت نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا اور چکتا تھا اس نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ حجاج میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص صداد کے قتل سے برہا منع کیا تھا مگر تو بعد نہ آیا آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے ناظرین حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوزک سے آزاد فرمائے بس میری اتنی سی التجاہ ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کی اس عذیت سے چھٹکارا پاؤں مگر سردی ختم نہ ہوتی ناظرین یہ تو تھی موت کی سختیاں لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مرا اس زمانے میں نومان نمی ایک شخص کی انتہی حسین و جمیل بیٹی تھی اور اس لڑکی کا نام ہندہ تھا ناظرین واضح رہے کہ یہ وہ ہندہ نہیں جو سید الشہدہ حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی شہادت اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کے جسم اثر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس کے جیسی خوبصورت عورت اور نہ تھی حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا ناظرین سو اس نے اپنے کرندوں کی مدد سے ہندہ سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی جب حجاج کی نظر ہندہ کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندہ کا چہرہ نظر آتا چنانچہ حجاج نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں مرخین لکھتے ہیں کہ دو لاکھ درہم کے آواز اس کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آگئی شروعات میں تو حجاج ہندہ پر جان نشاور کرتا اور اسے ہر طرح کی اسائش دیتا ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسرہ گیا دن گزرتے رہے رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا اور اس کا اصلی حجاج اس کی محبت پر غالب آگیا اب وہ ہندہ سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا تھا اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے دو لاکھ درہم ہندہ کے پاس بھیجے اور کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں تیرے مہر کے دو لاکھ درہم بھیج رہا ہوں جہاں تیرا جی چاہے چلی جا ناظرین ہندہ نامی یہ عورت اپنے حسن و جمال میں بھی لہسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراں بول اٹھی اے قاسد تیری زبان مبارک ہو تُو نے مجھے بڑی خوشکبری سنئی میری خوشکسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخار انسان کی کیس سے رہائی پئی دو لاکھ درہم جو اس نے میرے لئے بھیجے ہیں یہ میں تجھے خوشکبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی مگر اللہ رب العزت بڑی شان اور عظمت مالا ہے قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندہ کو نکاح کا پیغام بھیجا جس پر ہندہ نے انکار کر دیا جب خلیفہ نے اسرار کیا تو وہ بلا آخر عظامن تو ہو گئی مگر اس نے شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے گی اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا ناظرین جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ کر بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے حجاج نے جب رکھا پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا مگر اس کی کیا مجال تھی کہ وہ خلیفہ کے حکم کی سرطابی کرتا لاچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا ہندہ اور اس کی سہلیاں جب اپنے اپنے میمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندہ کے میمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہر پکڑ کر پیدل چلنے لگا ہندہ کے ملازم اور اس کی سہلیاں تمام راستے اسے چھڑتے رہے مگر وہ خموشی سے چلا جا رہا تھا جب شاہی مل کے قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا اور حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی اے ساربان ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گرا ہے ذرا اٹھا دو حجاج نے مہر روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا بولا حضور یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے ہندہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اسمت ہے کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مرنے کی جرت نہ کر سکا ناظرین کہتے ہیں کہ ایک عورت سے زلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا اللہ پاک کمی بشی ماف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبرک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین